موسیقی جی ناظرین تو اس وقت ہم مجود ہیں جناس سرگودہ کے اندر یہ ایک پول ہے اس کیوں پر تو آگے آپ کو آج سرگودہ کی جو ہے ساری جو ہے نا آپ کو سیر کرانے والے ہیں تو ناظرین ہمارے ساتھ جڑا رہنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو پسند آئے گی سرگودہ کے بارے میں بتاتے چلیں کہ سرگودہ لاہور کے شمال مغرب میں واقع ہے یہ لاہور ایم ٹو سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جو لاہور اور اسلام آباد کو آپس میں ملاتی ہے اگر دیکھا جائے تو فیصلہ بار سے یہ ایک گھنٹہ تیتیس منٹ کے فاصلے پر ہے ممہند کرتے ہیں جی ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی تو آگے چال کے آپ کو جی بتاتے ہیں سرگودہ کی عبادی کے لحاظ سے سرگودہ کو دوہ دار چوبیس میں عبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تقریباً سٹھ لاکھ سے منٹ کے درمیان ہے جی اگر اس کے رکبے کی بات کی جائے تو پانچ ازار اٹھ سو کلومیٹر مربع جو ہے اس کا رکبہ ہے سرگودہ کا سرگودہ کے مشہور سوغات یہ سیف فروڈ اور ریڈی والے جو ہیں یہ کلے یہ مشہور جو ہے سبزیاں یہ عام طور پر سرگودہ میں آپ کو دیکھنے کو نظر آئیں گی اگر اس علاقے کی موسم کی صورتحال بتائی جائے تو موسم سرگودہ کے ایریے میں جو ہے نا سردی نارمالی پڑتی ہے اور گرمی کی بات کی جائے تو گرمی جو ہے وہ بھی اٹھتالی ٹیمپریچر تک رہتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ سرگودہ کا جو ہے موبیل پلازہ ہے یہاں پر یہ موٹر شیکلیں کھڑی کی گئی ہیں جن کا ٹیکس حکومت وصول کرتی ہے تو یہ ٹیکس لاکھوں میں وصول ہوتا ہے جو کہ حکومت کو جمع کرایا جاتا ہے آگے چلتے ہیں جی تو یہ موبیل شاہ بھی اندر بنائی گئی ہیں اس فلازہ کے اندر جو کہ مکینک موبیل بھی ٹھیک کرتے ہیں ہم نے بھی ایک موبیل ٹھیک کروانا تھا تو اسے لیے ہم بھی یہاں ویوو موبیل پر حاضر ہوئے ہیں ساتھ آپ کو دکھاتے جائیں تو خوبصورت موبیل اور جو بھی چیز آپ نے لینی ہو یوٹیوب کے حوالے سے سٹینٹ میک وہ سب چیزیں جو ہے اس فلازہ میں اویلیبل ہیں اس کے علاوہ اس فلازے کی بات کی جائے تو اس فلازے میں بہت اچھے اور خوبصورت موبیل بھی مل جاتے ہیں جو کہ یوٹیوب کے لیے یا کسی بھی ویڈیو کے لیے بہت قابل ہیں بہترین موبیل ہیں تو اس سے آگے ہم اپنا سفر جو ہے نا ابگے رما دما کرتے ہیں جی تو آگے چال کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس فلازہ کے اندر کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہ لے کر آتا ہے چاول اور اپنی خوب دہاری جو ہے نا اس کی بان جاتی ہے جو کہ اچھی خاصہ پیسہ بھی کما لیتا ہے اسی طرح کے اور بھی بہت بہت منظر ہیں جی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ہے سرگوڈا میں یہ تھریشر کا مارکیٹ ہے یہاں پہ تھریشر کو ٹھیک مرمت اور اس کے علاوہ نائی بھی تیار کی جاتی ہیں ساتھ ساتھ اس کے دیکھا جائے تو یہ ریلوے اسٹیشن بھی اس کے ساتھ ہے آگے چلتے ہیں جی ناظرین تو یہ جو ہے نا ہم آپ کو آگے کا نظارہ کرواتے چلیں کہ سرگوڈا کی یہ بہترین سڑکاں خوصورت محول اس کے علاوہ اس پہ جو ہے نا بیلڈنگیں اچھی اچھی خوصورت بنائی گئی ہیں اگر بات کی جائے اس چوک کی تو اس چوک کو محمدی چوک کہا جاتا ہے جو کہ ایک سرگوڈے میں بہت ہی مشہور ہے جس سے سڑک جو ہے نا نوری گیٹ اور لاری اڈے کی طرف بھی یہاں سے سڑک جاتی ہے اندرون شہر بھی کافی سڑکیں جاتے ہیں اگر بات کرتے ہیں ذرائع لیا سے تو ذرائع لیا سے بھی سرگوڈا ایک خوصورت پیداوار کے لیے بھی عباد ہے اور فصلیں بھی بہت اچھی یہاں کی جاتی ہیں آگے یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا پتھان جو ہے ننہیں یہ لگائی ہوئی ہیں تقریبا جو ہے نا اپنے چیزیں بیچنے کے لیے اینکے وغیرہ یا اس قسم کی ساتھ یہ ایک ہسپیٹل سرگوڈے کو دیا گیا ہے جو کہ ایک بہت ہی خوصورت منظر پیش کر رہا ہے اس کے علاوہ دیکھتے جانے تو یہ اپولا ہے بنائی گئی ہے تاکہ جو ہے نا ٹریفک یہ ٹریفک ان پر سسانے سے گزر جائے یہ آپ کو میزہر نظر آ رہا ہے تو یہ اس کو بام چوک بھی کہا جاتا ہے جو کہ ساتھ ساتھ کمپنی باگ کے مجود ہے یہ آپ کمپنی باگ کا ان پر سے نظارہ کر سکتے ہیں کہ کتنا خوصورت اور بہترین محول پیش کر رہا ہے اس کے علاوہ آگے دیکھتے چلیں تو خوصورت آگے کو چلتے ہیں جی ناظرین تو ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوصورت جو ہے نا یہ ایک بورڈ بڑے بڑے نصب کیے گئے ہیں تاکہ یہ سرگودے کی ایک پہچان ہے ساتھ آپ کو دکھاتے چلیں تو یہ ایک اسٹیڈیم ہے جو کہ کھیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آگے کو چلتے ہیں دیکھتے ہیں جی کہ سرگودہ کے خوصورت مناظر ہیں ساتھ ساتھ دکانیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ساتھ ہاسپیٹل بھی بنائے گئے ہیں جو کہ انسانی شیعت کے لیے بہت ہی قابل اور اچھے ڈاکٹر ہیں جو لوگ ادھر آنا چاہیں تو انشاءاللہ وہ آ سکتے ہیں ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو اس کے ساتھ جو ہے نا پلازہ ان پر سے پلازے کا نظارہ کیا جائے تو اس طرح کا منظر پیش کر رہا ہے آگے چلتے ہیں ناظرین کو ساتھ اس پلازے کے ایک گول اور اردگر کے لگانے والے لوگ یہاں اپنی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں آگے چل کے آگے آپ کو دکھاتے ہیں یہ تھریشنے کی مارکیٹ بھی ہے اس کے یہ چوک کا نام جو ہے نا خیام چوک ہے جس میں آگے آپ کو چل کے نظر آئیں گے اس خیام چوک کے اندر دو گھوڑے بھی نسک کیا جائیں اگر آپ نے کوئی بیٹری یا اس قسم کی چوئے چیز خرید نہیں ہو تو اس خیام چوک سے آپ کو یہ اساقہ اور اس طرح کی باقی کافی کمپنیاں کی بیٹریز بھی اویلیبل ہیں اور بھی چیزیں دستیاب ہیں تو اس کو خیام چوک بھی کہا جاتا ہے اس سے آگے چلتے ہیں جی آگے آپ ناظرین کو دکھاتے چلیں کہ ساتھ ساتھ دکانیں بھی بنائی گئی ہیں یہ پول کے نیچی کے طرح سے دیکھا جائے تو کار کی فرق شاپیں ہیں جن کو کار بھی ٹھیک کروانی ہو تو وہاں سے پروا سکتا ہے تو ساتھ ساتھ دیکھتے چلیں کہ یہ پول کے ساتھ ساتھ لوگ اپنے این کے وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں بھی لے کر کھڑے ہوتے ہیں جو کہ پٹھان برادری سے تعلق رکھتے ہیں کسی طرح سرگودہ میں کافی پٹھان برادری جو ہے وہ عباد ہے اور یہ ساتھ ساتھ نیچے کی طرف آئیں تو یہ آپ کو ساتھ ہی پلازہ دیکھنے کو نظر آئے گا موبیل پلازہ جو کہ سرگودہ میں بہت بھی بڑا اس کا ایک اپنا نام ہے یہ پول جو ہے یہ کافی بہت پرانی پول ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی میں چلیں